معزز سامنین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ ایک اور اسلامی واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مردم شناسی سے مطالب ہے حضرت سعید رحمت اللہ علیہ بن عامر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حمس کے حاکم یعنی جورنر مقرر تھے اہل حمس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی متعدد شکایتیں کی اور ان کے معزول کرنے کی درخواست کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق تعالیٰ شانہوں نے خراست کا خاص حصہ آتا فرمایا تھا جس کی وجہ سے مردم شناسی میں خاص دخل تھا اور اس کا ہزاروں مرتبہ تجربہ ہو چکا تھا اس پر تاجب فرمایا کہ میں نے تو بہتر سمجھ کر تجویز کیا تھا اور اس کی دعا کی کہ یا اللہ میری فراست کو لوگوں کے بارے میں زائل نہ فرما کہ اس سے تو سارے ہی مہمہ کے آدمیوں میں نہ اہلوں کے خوش جانے کا اندیشہ ہے اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور شکایت کرنے والوں کو بھی بلایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کو ان سے کیا کیا شکایتیں ہیں انہوں نے تین شکایتیں کی تھی ایک یہ کہ دن میں بہت دیر سے گھر سے نکلتے ہیں عدالت میں دیر سے پہنچتے ہیں اور دوسرے رات کو اگر کوئی ان کے پاس جائے تو اس وقت اس کی شکایت نہیں سنتے تیسرے ہر مہینہ میں ایک دن تعطیل کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں فریقوں کو سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ نمبر وار مطالبات کرو تاکہ ہر شکایت کا علیدہ علیدہ جواب لیا جائے ان لوگوں نے کہا صبح و دیر میں گھر سے نکلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے جواب طلب کیا انہوں نے عرص کیا کہ میری بیوی تنہا کام کرنے والی ہے میں آٹا گونتا ہوں روٹی پکاتا ہوں جب روٹی تیار ہو جاتی ہے تو کھانے سے فارغ ہو کر وضو کر کے باہر چلا آتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوسرا مطالبہ کیا ہے انہوں نے عرص کیا کہ رات کو کام نہیں کرتے کل جاتا ہے تو اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اظہار کروں میں نے دن اور رات کو تقسیم کر رکھا ہے دن مخلوق کا اور رات خالق کی میں نے رات ساری کی ساری اپنے مولا کو دے رکھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا مطالبہ کیا ہے انہوں نے عرص کیا کہ مہینہ میں ایک دن تاتیل یعنی چھٹی کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے عرص کیا کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں میں مہینہ میں ایک دن اپنے کپڑے خود ہی دھوتا ہوں ان کو خوش کر کے پہننے میں شام ہو جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حق تعالی شانوں کا شکریہ شکر ادا کیا کہ میری فراست غلط نہ ہوئی اس کے بعد ان لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے امیر کی قدر کرو ان سب کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہزار دینار یعنی اشرفیں بھیجیں کہ ان کو اپنی ضروریات میں خرش کریں ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بہت ضروریات کا انتظام فرما دیا اب تمہیں خود گھر کے کاروبار کرنے کی احتیاج نہ رہے گی ایک خادم بھی اس میں سے خرید لیا جا سکتا ہے اور دوسری ضروریات بھی پوری کیا سکتی ہیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں ہم سے بھی زیادہ محتاج اور ضرورت مند لوگ موجود ہیں ان کو ان لوگوں پر نہ خرش کر دیں بیوی نے اس کو خوشی سے قبول فرما لیا انہوں نے اس میں سے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا کر ایک فلاں مسکین کو ایک فلاں یتین کو ایک فلاں کو غرص بہت سا حصہ تو اسی وقت تقسیم فرما دیا کچھ بچا تھا اس کو بیوی کے حوالے کر دیا کہ تھوڑا تھوڑا خرش کرتی رہیں بیوی نے کہا کہ اس پچی ہی رکھوں سے ایک غلام خرید لیں گھر کے کاروبار میں تمہیں سہولت ہو جائے گی فرمانے لگے کہ نہیں ہن قریب تجھ سے زیادہ حاجت والے تیرے پاس آئیں گے تیرے پاس آئیں گے